این آئی آفیسر ڈپٹی ایس پی تنزیل احمد اور ان کی پتنی فرزانہ کی ہتیہ میں دوشی قرار دیے گئے مونیر کی آج موت ہو گئی ہے مونیر کو طبیعت خراب ہونے کے چلتے وارانسی کے بی ایچ ایو کے سر سندرلال ہسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا تھا مونیر بجنور کے سہسپور کا رہنے والا تھا اور اس وقت سون بھدر کی جیل میں بند تھا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مونیر کو یورین انفیکشن اور بلٹ پریشر کی سمسیہ تھی اور اب اس کا ایمیون سسٹم خراب ہونے کے چلتے اس کی موت ہوئی ہے اس کی موت کے بعد اٹھ رہے سوالوں کے مدد نظر ویڈیو کیمرے کے سامنے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے مونیر کے خلاف اتر پردیس سہید کئی انعراجوں میں تینہ تیس سے بھی زیادہ مقدمے درست تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ دو اپریل دوہزار سولہ کو مونیر نے ڈپٹی ایس پی تنزیل احمد کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی تھی جس وقت اس واردات کو انجام دیا گیا تھا اس وقت تنزیل احمد اپنے پریوار کے ساتھ اپنی بھانجی کی شادی میں شامل ہونے کے بعد واپس سہس پر آ رہے تھے اینائی آفیسر کی ہتیا کے بعد ہر کم سمجھ گیا تھا شروع شروع میں تو اس ہتیا کو آتنگوادی سنگرڈھنوں سے جوڑ کر دیکھا گیا لیکن بعد میں خلاصہ ہوا کہ تنزیل احمد کے پڑوسی مونیر نے ہی ان کی ہتیا کر دی ہے اس کے بعد مونیر اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا اور بجنور میں اپرزلہ ایوم ستر نیائے دھیش کی کوٹ میں اکیس مئی دوہزار بائیس کو مونیر اور ریحان کو فانسی کی سزا سنا دی گئی دونوں پر ایک اطلاق روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا فانسی کی سزا ہونے کے بعد مونیر کو سون بدر کی جیل میں بھیج دیا گیا تھا سترہ نومبر کو اچانک مونیر کی طبیعت بگڑ گئی جس کے چلتے اسے زلہ اسپطال میں بھرتی کروانا پڑا جہاں سے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے بی ایچیو ریفر کر دیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی موسیقی